السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹیک ٹاک اور ہرہی سے ہوں گے دوستو اگر آپ لوگ کے یہ ڈیزائن پسند نہیں تو ویڈیو کا آئے تک دیکھیں میں آپ لوگ کو ویڈیو کو مکمل فرائز اور علماری کا ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوستو یہ کپڑی کے لیے ہیں اس میں تقریباً چالیس پہنٹالی جڑے آ سکتے ہیں بہ آسانی سے اس کی نیچے جو ہم نے شلپ دیا ہے اس میں آپ اسری کپڑی پیک کر کے رکھ سکتے ہو ہاں چا دوستو اس کے سائٹ پہ ہم نے یہ شکیز بنائی یہ ڈیکوریشن اور پیس وغیرہ کے لیے ہیں اور اس کے سائٹ پہ دوستو یہ نیچے والے دہراز ہیں اس میں آپ اپنا ایمپورٹڈ سامان رکھ سکتے ہو بہ آسانی سے اور سائٹ میں ایک چھوٹا سا اور بھی کیبن بنوایا ہے اور دوستو اوپر سائٹ پہ چلتے ہیں دوستو یہ سنگر میز ہے اس کی پیچھے والے سائٹ پہ ہے اس میں آپ میک اپ وغیرہ رکھ سکتے ہو اور پیچھے سائٹ پہ ہم نے آئینہ بھی فیٹ کروایا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آئینہ ہی اس کی پیچھے ہم نے شکیز بھی بنوایا ہے یہ سنگر میز جو ہے نا یہ ایر گیر گومتا ہے اس میں ہم نے گومنی والا جو ہے نا سیٹ اپ کروایا دوستو اس کے سائٹ پہ شکیز بھی بنوایا سیم تو سیم پیلی جیسے والا اور دوستو یہ بھی کپڑی کے آنا ہی ہے اس میں تقریباً چالیس پہنٹالیس جوڑے آسکتے ہیں بہ آسانی سے اس کی نیچے بھی ہم نے جو ہسری کپڑی پک کر کے رکھ سکتے ہو اس کا بھی شلپ دیا ہے آچہ دوستو اوپر سائٹ پہ چلتے ہیں اوپر سائٹ کیا جو کپن ہے ماشاء اللہ بہت کلی کپن ہم نے بنوایا اس میں آپ کمبل بستر وغیرہ جو بھی چیز ہو اس میں آپ رکھ سکتے ہو اپنی گھر کا غیر ضروریات سمان اوپر رکھ سکتے ہو اس کپن میں آپ سنبھال سکتے ہو آچہ دوستو اب میں فرائز کے بارے میں بتاؤں گا اس علماری پر ٹوٹل خرچہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپائے آیا اور لہسانی ہم نے اس میں ان ڈی ایپ والی شیٹ ہم نے استعمال کیا اندر سائٹ پہ جو ہم نے نمینیشن استعمال کیا یہ وائیڈ کلر کے نمینیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اور میں آپ لوگ کو اب یہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ہم نے کون کون سے چیز اس علماری میں فیٹ کروایا آچہ دوستو یہ سٹیل کا جہستہ ہے اس کا سائز بارہ ہی دوستو اور یہ حراب نہیں ہوتا ہے یہ دروازے کے اوپر ہم نے پی وی سی گولہ بھی لگوایا آپ دیکھ سکتے ہوئے نیچی سائٹ پہ اور اندر سائٹ پہ جو دروازے کے لئے ہم نے کبزہ اسے ملک ہے یہ فل فٹی والا کبزہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اوپر سائٹ کے علماری کے اوپر سائٹ پہ ہم نے لکڑی بھی بیچائی تاکہ علماری کو مضبوطی سے بن سکے دوستو یہ کپڑی کے لئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنگر کا فیہ آپ دیکھ سکتے ہو اور نیچی سائٹ پہ جو ہم نے جو شلپ دیا تھا اس میں آپ اس تری کپڑے پیک کر کے رکھ سکتے ہو اور اس کے لئے ہم نے نتیز بھی لگوایا کیچر اور تالہ بھی لگوایا آچہ دوستو یہ ہو گیا کپڑے والا سائٹ اور یہ شکیس والا سائٹ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ اس پر آپ اپنا ڈیکوریشن سامان رکھ سکتے ہو یہ شکیس اس کے لئے ہم نے بنوا رہی اور یہ سنگر میز ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو سنگر میز اور اب میں آپ لوگ کو پیچھے سائٹ بھی دیکھوا سکتا ہو یہ پیچھے کے سائٹ پہ ہم نے ایک چوٹا سا شکیس بنوایا اس میں میک اپ وغیرہ سامان رکھ سکتے ہو جو لیڈیز ہیں نا اس میں میک اپ وغیرہ سامان رکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اور دوستو اس کی نیچے ہم نے دراز بھی بنوایا دو دراز بھی بنوایا آپ لوگ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے لئے دو دراز بھی بنوائے اس میں آپ اپنا فائل وغیرہ سمان ہے اور اس میں آپ رکھ سکتے ہو بہت آسانی سے جی دوستو یہ دوسرے سائٹ بھی آئیں بلکل سیم تو سیم پہلے جیسے والا شکریہ تھا ہم نے یہاں بربی بنوائے اس میں آپ بھی دیکوریشن پیس وغیرہ سمان رکھ سکتے ہو اور یہ کبڑوں کے لئے ہیں دوستو اور میں بعد میں ڈیٹیل سے آپ لوگ کو اس لئے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ اس علماری پر جو ہے نا ہم نے کون سا ہانے بھی لگوائے اور کدر کون سا جگہ اور کون سا ہانے آئے اور میں آپ لوگ کو سب کچھ یہ بتا رہو اس لئے تاکہ آپ لوگ کو کچھ سیکھ جائے اچھا دوستو میں اب لوگ کو پھر بھی یہ بتاؤں گا کہ اس علماری پر ایک لاکھ دس ہزار روپے ٹوٹل ہرچ آیا ہے یہ اوپر سائٹ والی کیبن ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور کتنے کل ایک کیبن ہم نے بنوایا دوستو دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کا آئیکن بیدہ بھائیں تاکہ آپ لوگ کو ہم نیو نیو ڈیزائن بہ آسانی سے پہنچا سکے اور چینل ضرور سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو آہر تک دیکھنا اور چینل ضرور سسکتے ہو اور چینل ضرور سسکتے ہو اور چینل ضرور سسکتے ہو موسیقی